موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت سارا انجوائی کر رہے ہوں گے اگر آپ لوگ کو میں اپنی اس یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں اگر آپ لوگ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اگر آپ لوگ مجھے فیس بک پر فالو کر رہے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں تو اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں ایکسرسائز کر رہے تھے سکس چپٹر کی ایکسرسائز کے اندر ہم نے شارڈ کوئیسٹن آنسر کر لیئے تھے آج ہم نے لائک کرنے ہیں بس کے لئے آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ جو لائک کرسن ہوتے ہیں یہ ٹوٹلی سیم ٹو سیم وہی جو ہم تھیوری پڑھ کے آتے ہیں پیچھے اسی کے اندر سے ہوتے ہیں سارے ایٹوزی وہی ٹاپک اٹھا کے دے دیتے ہیں وہ اور کوئی جو ہے نا کانسپچور کوئیسٹن نہیں ہوتے وہ جس گھما پھر آکے آگے بیچے کوئیسٹن دے دیتے ہیں تو لائک کرسن سارے وہی ہوتے ہیں تو اگر 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 یہاں بھی میں آپ لوگ کو کروانے لگ جاؤں لائک کرسن تو پورے بورڈ پہ ایک ایک کرسن آئے گا تو پھر جو ہے نا بہتا تائم لگ جائے گا اور آپ لوگ کو اس طرح جو ہے نا وہ کیا ہوں گے کہ آپ لوگ بھی تنگا جائیں گے ٹھیک ہے بار بار ہوئی ٹاپک دیکھ دیکھ کے آپ لوگ بھی جس او سیم دو سیم وہی جو ہے نا وہ ٹاپک ہو تو جس میں لیکچر کا نام میں منشن کر لیتا ہوں یہاں بھی لیکچر نمبر منشن کر لیتا ہوں آپ لوگ جس وہاں بھی جا گئی یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لابا لیکچر نمبر جا ہے اس میں ڈسکریپشن کے اندر منشن کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ اور آپ لوگ جائیں نا وہاں پہ اپن کھا لیجی گا وہاں سے اور آپ لوگوں کو ایزیلی جو ہے نا وہ ٹاپک ملی جائے گا یا اس قویسن کا آنسر ملی جائے گا تو سب سے پہلے ہمارے پاس قویسن ہے لانگ قویسن آنسر میں what is saturated solution and how it is prepared ٹھیک ہے پہلا قویسن ہے کہ saturated solution کیا ہوتے ہیں اور ان کو ہم کیسے پریپیئر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس لیکچئر 123 کے اندر ہے جس کے اندر ہم نے saturated solution پڑے unsaturated solution پڑے سپر saturated solution پڑے اور dilution of solution پڑا اس لیکچئر کے اندر تو آپ لوگوں نے just اس کے اندر only saturated solution کرنا ہے ٹھیک ہے saturated solution کرنا ہے اور اس کے وہاں پہ explanation کے نام سے یعنی کہ ایک سب ایڈنگ ہے اس کے اندر وہ کرنی ہے آپ نے saturated solution کیا ہوتے ہیں definition کرنی ہے اور explanation تھوڑی سی کرنی ہے اور اس کے اندر بتانے ہے کہ saturated solution ہم کیسے پریپیئر کرتے ہیں second question is differentiate between dilute and concentrated solution with a common example dilute اور concentrated solution کیا ہوتے ہیں dilute solution کیا ہوتے ہیں اور concentrated solution کیا ہوتے ہیں example کے ساتھ جو ہیں آپ وضع کریں ان کو تو یہ آپ لیکچئر 123 دیکھیں 123 کے اندر dilution of solution ہے تو ایک topic ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں اس کے اندر dilute solution اور concentrated solution کی definition میں نے mention کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے definition کرنی ہے اور ساتھ میں ایک دو دو example add کرنی ہے اب example ان کی add کرنا کوئی مشکل نہیں ہے وہاں بھی dilute solution کی example میں نے mention نہیں کی تو آپ dilute solution کی example یہ mention کر دینا example of dilute solution is 2% super solution 2% NaCl solution 2% آپ کہہ لیں copper sulfate solution 1% copper sulfate solution تو آپ اس طرح جو نے 0.001 molar solution کر دیں آپ کوئی بھی کر دیں 0.001 0.01 تو یہ سارے کہیں یہ dilute solution ہے ٹھیک ہے اس کے لئے برائن solution وہاں بھی میں نے example mention کی ہوئی ہے وہ concentrated solution کی example ہے اس کے بعد ہمارے پاس third question ہے explain how dilute solution are prepared from concentrated solution explain کہ جو dilute solution ہوتے ہیں وہ concentrated solution سے کیسے prepare کرتے ہیں تو یہ ایک پورا ہمارے پاس topic ہے dilution of solution اس کے اندر ہم نے formula دیکھا dilution of solution پہلے دیکھا وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ایک formula سے explain کیا تھا اس کو dilute solution ہم concentrated solution سے کیسے prepare کرتے ہیں تو یہ lecture 130 ہے آپ لوگ لیکچر 130 دیکھیں تو وہاں پہ completely جو ہے میں نے explain کیا ہوئے اگر question number 4 ہے what is molarity and give its formula to prepare molar solution مولارٹی کیا ہے اور مولارٹی کا فرمولا کیا ہے مولارٹی یعنی کہ molar solution ہم کیسے prepare کرتے ہیں یہ آپ lecture 127 دیکھیں اس کے اندر مولارٹی کے نام سے یہ lecture ہے تو وہاں پہ میں نے مولارٹی کی definition بتائی ہوئی ہے اس کے بعد مولارٹی کا فرمولا مولارٹی کے فرمولا کیا ہم کیسے مولار solution prepare کر سکتے ہیں اگر یہ 5th question ہے explain the solute solvent interaction for the preparation of solution solution کو prepare کرنے کے لئے یعنی جب آپ ایک solute solvent کے اندر ڈالتے ہیں solution بناتے ہیں تو اس کے اندر solute solvent interaction ہوتی ہے solubility یہ solubility کی topic کے اندر ہم نے وہ 3 different factors پڑھے ہیں پہلا فیکٹر یہ دوسرا فیکٹر تھا ہمارے پاس solute solvent interaction تو آپ لوگ جسٹ وہاں بھی جا کے دیکھیں lecture 132 کے اندر تو یہ پورا لیکچر solute solvent interaction کی اوپر ہی ہے ٹھیک ہے کہ جب ہم solute solvent کے اندر ڈالتے ہیں تو solute solvent کے ساتھ کیسے interact کرتے ہیں اور کیسے solute solvent کے اندر ڈیزول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ solute solvent interaction کی اوپر یہ lecture 132 آپ سیمبل دیکھیں آگے question number 6 ہے what is journal principle of solubility journal principle of solubility کا ہم نے پڑھا تھا like dissolve like principle اسی کو ہم جنرل principle بول کریں solubility کا journal principle like dissolve like principle یہ لیکچر 131 کے اندر دیکھیں آپ کو یہ principle مل جائے گا like dissolve like principle اس کے اندر آپ لوگوں نے جنرل solubility کی definition وہاں بھی لکھی ہوئی ہوگی solubility کی definition اگر کرنی ہوئی تکار لیجئے گا درمائی آپ لوگ کا جو main question جنرل principle of solubility تو وہ کیا ہے like dissolve like principle تو آپ لوگوں نے like dissolve like principle must کرنے question number 7 ہے ڈسکس تھے effect of temperature on solubility کہ جب ہم ایک سلیوٹ کو solubility کے اندر dissolve کرتے ہیں تو temperature کا کیا effect ہوتا ہے اس کے پر temperature بڑھاتے ہیں تو salt dissolve ہوتے ہیں یا نہیں dissolve یا salt کے اوپر temperature کا effect نہیں ہوتا تو یہ پورا topic ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ بھی solubility کی فیکٹر میں آتا ہے ہم نے solubility کی تین فیکٹر پڑھے تھے ایک جنرل پرنسپل like dissolve like دوسرا سلیوٹ solvent interaction اور تیسرا effect of temperature on solubility یہ تین فیکٹر پڑھتے ہیں اور یہ تینوں بڑے بڑے ٹاپکس ہیں اور یہ تینوں الگ الگ سے لیکچر میں نے دیئے ہوئے ہیں تو effect of temperature on solubility یہ آپ لوگ لیکچر 133 کے اندر جا کے دیکھیں آپ لوگوں کو مل جائے گا question number 8 ہے give the 5 characteristics of collides ہم نے end paper last والا جو لیکچر ہے اس چپٹر کا exercise سے پہلے محابے comparison میں تو آپ لوگوں نے just simply کیا کرنا ہے کہ collides کی 5 characteristics کرنی ہیں c lecture 136 136 lecture آپ دیکھیں اس کے اندر ایک column کی فارم میں collides کی 5 characteristics لکھوئی ہیں وہ آپ لوگ کر لیں آگے 9th question give at least 5 characteristics of suspension تو وہاں سے آپ لوگ اسی لیکچر سے 136 سے آپ لوگ پہنچ characteristics suspension کی بھی کر لیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں وہی ہیں اگر 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 بورڈ بھی لکھوں گا تو آپ لوگ جو ہیں وہ بور ہو جائیں گے آپ لوگ کے لئے بڑا یعنی کہ بورنگ لیکچر ہو جائے گا میرا تو اس طرح آپ لوگوں پڑھنے کا دل نہیں گرے گا تو یہ اگر آپ لوگ شروع سے پھر ساتھ چل رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے یہ سمجھے کی ہوئی ہیں جسٹ آپ لوگوں کے پاس نوٹس بھی ہیں آپ لوگ جا کے اپنے نوٹس دیکھیں ٹھیک ہے کہ نوٹس نہیں بنائے ہوئے تو یہ long questions کے نوٹس بنا لیں یہ امپورٹنٹ questions ہیں پیپر کے اندر سے long questions یہی سے بنتے ہیں موسک میں تو کوشش کیجئے گا کہ ان questions کو اچھے تھی کیسے رینڈی کیجئے گا اس طرح میں اپنا لیکچر انڈ کرتا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تب ہی تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ